دوستو آج کی خبریں بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں مجھے خود یقین نہیں آرہا کہ یہ اگزیکٹلی ہو گیا ہے میرے لیے بھی کافی حد تک ناقابل یقین ہے دوستو پاکستان کی پاکستانیوں کی دھڑکنیں یقینی طور پر کشمیریوں کے ساتھ ہے ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے لیکن اب چانس سال بعد ناظرین دیکھو ذرا وہ تمہارا اصلی چیہ ہے یہ بھوک نانگ ہماری پہچان ہے برسغیر کی ڈنگروں کی طرح اتنا ڈال لیں گے آدھا بھی کھایا نہیں چاہتا لیکن ٹوٹ پڑیں گے جانوروں کی طرح کھا رہے ہوں گے یہ میں بات کر رہا ہوں اچھے کھاتے پیتے لوگوں گریب غربہ کا مجھے سچی بات ہے اندادہ نے کہ آپ پاکستان نے کہا ہے ہم ٹرین نہیں کریں گے جب تک کشمیری کی بات ہے کہ آپ کرو ان کے ساتھ پر کیا سر پڑتے ہیں تمہیں پرولم ہے لوگ تمہارے مر رہے ہیں ان کے ساتھ پر کیا سر پڑتے ہیں تو یہ ہمارا اتحاسک گھنٹا گھر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ترنگا لگا ہوا ہے ایک ٹائم تھا جب یہاں پر گرین جنڈا تھا وہ زمانے گئے اور جو بھی ویسے لوگ تھے ان کو بھی اب سبق مل گیا ہے اور وہ بھی اب اسی دیش کا جنڈا اٹھاتے ہیں اسی ہندوستان کا جنڈا اٹھاتے ہیں ایک بہت بڑا شوک پاکستان کو لگا ہے اور اوفیشل انہوں نے انناؤنس کیا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بقاعدہ طور پر اسمبلی پول کروانے جا رہے ہیں کیونکہ ستتر سال گزرنے کے باوجود ہم اس کو کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہر آگا ہے لیکن ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پر حل نہیں کروا سکے اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو یقین کریں جو ان آج کشمیر آزاد ہو ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی این چینل پر تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڈس ویڈیو تو دوستو آج کے ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو دسمانی چلی آ رہی ہے 1947 سے ہی یعنی پاکستان کے بننے کے بعد سے ہی اور اس میں پاکستان کے دھرم کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے کیونکہ اس دھرم کے ادھار پہ ہی پاکستانیوں نے نہ صرف انڈیا کے ساتھ بلکہ دنیا کے اندر بھی دستگردی کا آتنگ مچائے رکھا ہے جو کہ اب کھل کے دنیا کے سامنے آ رہا ہے لیکن آپ کو اس میں کئی پاکستانی اور کئی انڈین ایوٹیوبرز بھی آپ کو کہتے ہوئے مل جائیں گے کیا صرف ایک پولیٹیکل جھگڑا ہے یعنی جو دونوں دیسوں کے لیڈر ہے اپنے اپنے فائدہ کے لیے اپنے عوام کو بڑھکا رہے ہیں لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں جھگڑے ہیں نیپال اور انڈیا کے ساتھ بھی یا بھٹان کے ساتھ بھی کوئی مسئلے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں ایک پرٹیکلر ٹائم فریم کے لیے ہوتا ہے ایک پرٹیکلر گیرافیکل لوکیشن یا پھر اس کو لے کر گیا ہوتا ہے جو جھگڑے ہوتے بھی ہیں سروع اور ختم بھی ہو جاتے ہیں سمیں کے ساتھ لیکن پاکستان کا ساجہ جھگڑا ہے صرف لیڈروں کے قارن نہیں بلکہ جو پاکستانی مینٹسٹ ہے وہ مول قارن ہے اور اہی مول قارن اب بننے لگا ہے بانگلہ دیس کے ساتھ چاہے آپ نے دیکھا ہوگا مالدیس کے ساتھ لیکن سر اویسی ساب کی صرف اس بات سے کہ موجی جی جو ہے وہ مسلم سالی ٹوپی نہیں پہنتے یا افتاری نہیں کرتے کیا یہ ایک بات کافی ہے بتانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کو پاسند نہیں کرتے یا ڈرتے باقی تو ساری اسلامی کنٹریز ان کو بلاتی ہیں دیکھیں جتری توجہ دوسری منارٹیز کو دیتے ہیں موڈی صاحب کو اکثر دیکھا گیا ہے دواروں میں جاتے ہوئے ساری چیزیں ایک بات یہ ہے اس پہ آپ بالکل دنائی نہیں کر پائیں گی آپ چاہے اس کو چھپانے کی کوشش بھی کریں یا کریں اس کو پلوڈی سائز کیا لیا اب ایت ایسا ہے کہ ہم غربت کو چھوڑ کے اصلوں پہ توپوں پہ چڑھ گئے ہیں سارا کوئی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ آپ پاکستان نے کہا ہے ہم ٹرین نہیں کریں گے جب تک کشمیر کی بات ہے کہ نہیں ہم ٹرین نہیں کریں نہ کرو ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے تمہیں پرولیم ہے انفلیشن تمہارا ہے لوگ تمہارے مر رہے ہیں ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے لیکن ایسے یہ لیڈران کا فرص بنتا ہے اطلاق کی فرص بنتا ہے کہ لوگوں کو کوشش کریں کہ مذہب کو اگر استعمال بھی کرنا ہے تو اتنا ہی استعمال کریں کہ جانی نقصان نہ ہو لوگ ایک دوسرے کو مارے نہیں ایک بہت بڑا شوک پاکستان کو لگا ہے اور اوفیشل انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 18 سپٹمبر سے جمہو کشمیر کے اندر بقاعدہ طور پر اسمبلی پول کروانے جا رہے ہیں مطلب کہ اب کشمیر کے مستوں کا حل جو ہوگا جمہوری ہوگا لوگ اپنے مستے کا حل ووٹ دے کے جو ہے اس کو حل کریں گے اگر ہم پاکستان کی بات کریں یونائٹیڈ نیشن کی بات کریں ہم نے بہت سی ریزولیشن یونائٹیڈ نیشن میں کشمیر کو لے کے پاس کی ہے پانچ فروری اپنے ملک کے اندر ایک دے بھی رکھا ابھی پندرہ اگست گزری کشمیر کے اندر ترنگا ریلی بھی انہوں نے نکالی تو یہ جو الیکشن کا حل انڈیا نے نکالا ہے کشمیر کو لے کے اس کا پوری دنیا کی پولیٹکس میں یونائٹیڈ نیشن میں کتنا بڑا موو آئے گا اور یہ کتنا بڑا ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے کشمیر کے اندر اسمبلی الیکشن کروانا دیکھیں ایکشلی انڈیا پہ کافی بڑا پریشر تھا کہ آپ نے ایک ٹیرٹری کو آن افیشلی اکوپائی کیا ہوئے تو دیفنیٹلی انہوں نے اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ایک پری پلاننگ کے تحت یہ جب الیکشن ہو جائیں گے دن دیفنیٹلی دیو پروپاگیٹ کہ جی یہ ہم یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ لے کے ہیں کوئی قبضہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی مسلم کمیونٹیز کو ایسے ہی کنٹرول کرتے ہیں ایک میجر پورشن یا چنک وہاں پہ پاپولیشن کا مسلم کمیونٹیز کا ہے بردے کنٹرول آل دا مسلم کمیونٹیز تھرہو پری پولانڈ پولنگ اینڈ اسمبلیز کے ان کے پاس پپیٹس ہیں ان پپیٹس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں لیکن دنیا تو ان کو جمہوریت مان رہی ہے ان کی جمہوریت اچھی ہے ڈیموکریسی اچھی چل رہی ہے سیاسی طور پر ازاد ہے لیکن یہ تو جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو اس کو چیز کرنا چاہیے OIC ہے وہ ایک فورم ہے یا اسلامی فیڈریشنز کے جو فورم ہے وہ جتنی اچھی مسلم کنٹریز ویڈ یونٹی جا کے وہاں پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کے سامنے تو تب ہی اس پروپیگنڈے کو آپ انویل کر سکیں گے سب سے پہلے ایک افسوس نازد صورتحال ہے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ ستتر سال گزرنے کے باوجود ہم اس کو کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاعرہ گئے لیکن ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پر اس لیول پر حل نہیں کروا سکے یہ سب سے بڑی ہماری ایک ناکامی ہے اس میں سب سے زیادہ رول جو میں کہوں گا جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی اس کو کبھی سیریس نہیں لیا اور حل کرنے کی کوشش نہیں کی ورنہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سٹیڈ کے اندر ستتر سالوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی چل رہی ہو اور اقوام متحدہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اقوام اسلام اپنی آنکھیں بند کر لیں یہ ہماری سب کی پاکستان کی اقوام متحدہ کی سب کی یہ ناکامی ہے بزلی ہے اور انڈیا نے اپنا ایک ایسا سسٹم وہاں پر جو ہے وہ لانچ کر دیا جس کے درو اس نے اپنا حصہ اس کو بقاعدہ طور پر بنا لیا تو یہ ہمارا اتحاسک کنٹاگر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ترنگا لگا ہوا ہے ایک ٹائم تھا جب یہاں پر گرین جنڈا تھا وہ زمانے گئے وہ زمانے تو آپ گئے ہیں اب ہر ایک دن میں ہندوستان کے لئے پیار ہے اور جو بھی ویسے لوگ تھے ان کو بھی اب سبق مل گیا ہے اور وہ بھی اب اسی دیش کا جنڈا اٹھاتے ہیں اسی ہندوستان کا جنڈا اٹھاتے ہیں بھارتما تک کیجئے کے ناری بھوڑا دیکھے کے ذرا ایک میرا سوال یہ ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کو آزاد ہوئے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کنٹری بہت غریب ہو گیا اور ایک کنٹری بہت اچائیوں پر پہنچ گیا بہت امیر ہو گیا جب انڈیا بنا تو پہلے بیس سال تیس سال جو ہے وہاں پہ سوشلزم بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا فائدہ غریبوں کو بہت ہوا ہیوی انڈسٹری انڈیا کو ملی پھر ڈاکٹر من مہون سنگھ نے آ کے جو بھی کانگرس کے تھے بائی دوئے انہوں نے ریلیکس کیا اور بعد میں یہ بی جی پی والے بھی اس کا حصہ بن گئے